اچھا جب وہ زندہ تھے تو ان کی میمز بنا کرتے تھے سوشل میڈیا کے اوپر وہ بڑی رونک لگا لیا کرتے تھے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ان کی وجہ سے ایک میلہ لگا رہتا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے اب بھی ان کی میمز بنانی شاہی ہیں نہیں دیکھیں کسی کے پیچھے کسی کی میم نے بنانا اخلاقی جرم ہے میمز سوشل میڈیا کے اوپر جس کو بھی نظر آئے وہ ڈیلیٹ کرنے چاہیے کہ نہیں دیکھیں اگر تو کچھ اسلامی باتیں ہیں وہ بشک شیر کریں لیکن اگر اسلام سے ہٹ کر ہیں تو انہیں شیر نہ کریں دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر تو اس قسم کے بھی پڑے ہوئے ہیں کہ جو انڈیا کے ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ پیچھے سے وہ بات کر رہے ہیں کومیڈی سے ہی ہے اس طرح کے یہ غلط بات ہے یہ چونکہ اب ایک بندہ اس دنیا میں ہے نہیں تو اب اس کی آخرت کا سوچنا چاہیے نہیں چونکہ اس نے جو کیا آگے پھلا رہی ہے لیکن انہوں نے اس سنس میں نہیں کہا وہ میں نہیں بتاؤں گا یا دوسرے جو ڈائلاؤگ ہے لیکن ہماری عوام جو ہے وہ اس کے غلط سیڈ پہ لے کر جا رہی ہے ایک مزاقی علیہ سے ملے کر جا رہی ہے پر حل یہ نہیں کرنا چاہیے ناظرین سوشل میڈیا کی رونک علامہ زمیر اختر نکوی عرف لڈن جعفری اس دنیا سے انتقال کر گئے آج وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں بلکہ ان کی یادیں سوشل میڈیا کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہیں میمز کی صورت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ آئی ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ جانتے ہیں کہ ضمیر اختر جعفری صاحب اس دنیا سے انتقال کر گئے مجھے پتا چلا ہے اور بہت افسوس ہوا ہے مجھے اچھا مجھے یہ بتا ہے کہ آپ ان کی میمز دیکھتے تھے کچھ میں نے دیکھے ہیں لیکن ان کے بہت اچھے اچھے بیانات بھی تھے ہم نے وہ بھی سنے میمز بھی وہ ایز ای جانا وہ جوگ کے اپنے بیان میں ایک دو کہہ دی دی تھے بڑی جو وائرل ہو گئے تو اچھے انسان تھے ایک اچھی شخصیت سے ہم محروم ہو گئے انٹرنٹیننگ بھی تھے اور دوسرا یہ ہے کہ علمی لحاظ سے بھی جانا وہ اچھے آدمی تھے وہ اچھا مجھے یہ بتا ہے کہ جب وہ زندہ تھے تو ان کی میمز بنا کرتی تھی بہت زیادہ یوٹیوب کے اوپر بھی فیس بک کے اوپر بھی اسے ہٹ کے انسٹاگرام کے اوپر بھی اب چونکہ وہ اس دنیا سے چلے گئے آپ مجھے یہ بتا ہے کہ کیا اخلاقاً اور شرراً ہمیں ان کی میمز بنانی چاہیے نہیں ایسا تو مجھے نہیں لگتا کہ اب ہمیں وہ شیئر کرنی چاہیے یا بنانی چاہیے کیونکہ اب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو جو ان کے اچھے کام ہیں جو اچھی باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ ہمیں آگے پہلانی چاہیے باقی جو میمز وغیرہ جب وہ زندہ تھے تو وہ تو انٹرٹینمنٹ کے لیے اگر بندہ شیئر کر بھی لے لیکن اب چونکہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم ان کے جانا یہ ان کا مزاگ پڑھائیں یا یہ ہے کہ ہم ان کی میمز وغیرہ شیئر کریں انہوں نے جو اچھی باتیں کی ہیں ان کو جو وہ شیئر کریں اچھا جو اگر بناتا ہے تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اصل میں یہ ان کی وجہ شورت تھی ہم نے جو انہیں دیکھا انہیں پیچانا وہ ہی نہیں وجہ سے پیچانا لیکن اب انسان چلا گئے اور انسان کو اس دنیا سے جانا ہے تو کوشش کرنی چاہیے سب کو کہ اگر انسان چلا گئے اس دنیا سے تو اس چیز کو بنانی شاہیے یا پھر نہیں اور جو لوگ ان کی میمز بناتے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے آپ کے کومیٹ کا مجھے رہے گا انتظار ان اوفیشل ایفی ٹی وی اسلام آباد سے اپنے مذبان ڈاکٹر جواد زہیر عباسی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ